السلام علیکم دوستو کیا ایک عورت ہونا اب اس ملک میں جرم ہو گیا ہے کیا اس ملک میں ایک عورت سرکشت ہے کیا اس ملک میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت سرکشت ہے اب تو ڈر سا لگنے لگا ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح سلامت اپنی جان و عزت کو بچا کر گھر واپس آ سکے گی ایک بہت ہی شرمناک واقعہ کچھ روز پہلے کولکاتا میں پیش آیا تھا وہ شوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھا بھی ہوگا ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جس کے ساتھ بہت ہی گھنونا کام کیا گیا اس کی جان بھی لے لی گئی اور یہ ہر روز اس قرار کے واقعات ملک میں پیش آتے ہیں کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ساتھ سے ستر روزانہ ریپ اس ملک میں ہوتے ہیں اور یہ سرکار اس کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے تین باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس ریپ کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سرکار ریپسٹ کو جیل سے آنے کے بعد جب ان کا سوگت کرتی ہے اور ریپسٹ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے ان کو ودایت ایم پی بنایا جاتا ہے اور ان کے سپورٹ میں ریلی نکالی جاتی ہے تو کیا یہ جو حادثات ہو رہے ہیں یہ کبھی کم ہو سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہو سکتے ہرگز نہیں ہو سکتے یہ ریپسٹ جو ہوتے ہیں یہ کسی مذہب کسی دھرم سے ان کو جوڑنا نہیں چاہیے بلکہ انسانیت بھی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے یہ صرف ایک حیوانیت اور حیوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بہن بیٹی ان کو ایک بس کھلونے کی طرح لگتی ہے جو ان سے یہ کھیل جاتے ہیں اب میرا ایک کہنا ہے کہ کن چیزوں پر سرکار کو پابندی لگانا چاہیے جو یہ سارے چیزیں رکھ سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا مائنڈ ڈرائی ورڈ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں دل میں غلط چیزیں آتی ہیں اور یہ چیزوں کو وہ انجام دیتے ہیں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے کولکاتا کا جو اس کا آروپی ہے اس کے بارے میں بھی ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اس کو بھی گندی فلمیں پورن ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شوقین تھا وہ تو سب سے پہلے سرکار کو چاہیے کہ ہندوستان میں اپنے ملک میں اس چیز پر بیان لگایا جائے کہ کسی بھی ویب سائٹ پر کسی بھی شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس طرح کی چیز بین ہونا چاہیے انڈیا کے اندر اور ایک چیز ریسرچ پر یہ بھی پتا چلی ہے کہ پوری دنیا میں پورن ویڈیو دیکھنے کے مارے میں انڈیا دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے جس میں ستر فیصل میل اور تیس پرسنٹ فیمیل اس کے اندر ہے جو اس ویڈیو کو دیکھتی ہے اس کی وجہ سے انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے دل میں عجیب عجیب سی حرکتیں خیالات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس حد تک کے پہنچ جاتا ہے نمبر دو کچھ فلمیں بولیوڈ میں بھی کچھ چیزیں ایسی پرموٹ کی جاتی ہے بے حیائی جس کو انسان غلط نہیں سمجھتا اور گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں دماغ میں وہ خواہشات پیدا ہوتی ہے کہ جا کر وہ بھی یہ چیزیں کرنا شروع کر دے اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانون لائے جائے کہ وہ کسی بھی مذہب کا کسی بھی دھرم کا ہو سیدھا اس کو اگر اس کا گناہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو پہلے فاسے کی سزا سنائی جائے اگر یہ ریپسٹ سال چھ مہینے میں چھوٹ کر آ جائیں گے کسی کی بہن کی اور کسی ماں کی کسی بیٹی کی عزت نوٹ کر اس کی جان لے کر کچھ روز میں یہ چھوٹ کر جیلوں سے باہر آ جائیں گے تو یہ کبھی بھی بند ہونے والا نہیں ہے یہ ہمیشہ ہی چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر ایک سخت قانون نہ لائے جائے اسلامی قانون میں سیدھا اس کی سزا موت ہے اسی لئے اس وقت میں یہ کم ہوا کرتے تھے اکہ دکہ ہوا کرتے تھے اور اس کی سزا موت ہوا کرتی تھی تو کرنے والے کو بھی یہ ڈر تھا خوف تھا کہ اس کے بعد اس کی بھی جان جانی ہی ہے تو آدمی اس کے بارے میں سوچے گا لیکن اکثریت یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ریپسٹ نکلتے ہیں ان کا کنیکشن ایک پولیس پرشاسن کے ساتھ بڑے عدیکاریوں کے ساتھ ان کا اتھنا بیٹھنا ہوتا ہے یا راج نیتک سنگٹن کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے جس کے سپورٹ میں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس اینگل کو ہندو مسلم کا بھی اینگل دے دیا کرتے ہیں جو کہ بہت گھنونی بات ہے اس کو کسی بھی اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کے پہلے بھی بہت سارے ریپسٹ کے واقعات پیش آئے لیکن کچھ ریپسٹ کے سپورٹ میں بھی لوگ کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ جو مظلوم محلائے تھی ان کے سپورٹ میں بھی کھڑے ہو گئے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کانون ایک بل ایسا پاس کیا جائے کہ یہ جو ریپسٹ ریپ کے کیس ہوتے ہیں صرف ایک مہینے کے اندر ان کی سنوائے ان کو سزا یا ان کا جو بھی مسئلہ ہے ایک مہینے کے اندر اس کو پورا کیا جائے ایسا نہیں کی سال دو سال دس سال اس پیڈیتا کے ماں باپ کورٹ کے چکر لگاتے رہے عدالاتوں کے چکر پونی سٹیشن کے چکر لگاتے رہے اور ریپسٹ بیل کے اوپر باہر گھومتا رہے ایک مہینے میں ہی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ایک مہینے کے اندر اس کو سزا ملنی چاہیے چاہے وہ کیس پولیس سے لے کر سی بی آئی کے پاس دیا جائے یا سی آئی ڈی کے پاس لیکن ہم نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا مرنے والے مر جاتے ہیں عزت نوٹنے والے کی نوٹ جاتی ہے اور لوگ کچھ دن احتجاج کرتے ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد سب اپنے کام میں لگ جاتے ہیں لیکن وہی پھر اس کے ماں باپ اس کے گھر والے انصاف کی گوہار لگاتے ہوئے دربدر بھٹکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو اس کے اوپر گوھر و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری بہن بیٹیا اس ملک میں شرکشت رہے نعرہ تو بہت بڑیا دیا گیا تھا کہ بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ لیکن یہاں بیٹیوں کے لیے ان کے شرکشہ کے لیے کوئی بھی قانون لائے نہیں جا رہا ہے بس قانون ہندو مسلم کے اختلاف کے جیسے لائے جاتے ہیں ایک سمودائے کے خلاف لائے جاتے ہیں سرکار کو چاہیے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے سرکشہ کے لیے ایک بہترین قانون بنایا جائے چلیے آج کے لیے اتنا ہی اور ایک بات کہنا چاہوں گا کسی کی بھی بہن بیٹی پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے گھر میں ایک بار نظر ضرور ڈال لیا کرے وہاں پر آپ کو آپ کی بہن ماں بیوی بیٹی کہیں نہ کہیں بیٹی نظر آ جائے گی تو یہ سوچ لینا آج ہم کسی اور پر نظر ڈالیں گے کچھ گلت کریں گے تو ہمارے گھر میں وہ ہونا ہی ہونا ہے چلیے آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگ سب سرکشت رہے اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کریں اور ہم کو اجازت دیجئے دعا کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ